پہلے لوگوں کے گھر جب کوئی مہمان آتا تو سب سے پہلے ان کے سامنے لسی کا گلاس پیش کیا جاتا تھا جو کہ ہمارے میدوں کے لیے بہت ہی نقصاندے چیز ہے اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سہر علوی پروگرام آرگینک ڈائٹ کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ ہم پروفیشنل بننے کے چکروں میں آرٹیفیشل ہوتے جا رہے ہیں ہم فاسٹ فوڈ کی طرف کس قدر جھک گئے ہیں کوئی پارٹی ہو دعوت ہو مہمان ہو یا پھر کوئی شادی ہو بجائے اپنے ہاتھوں سے بنا کر محبت بڑھانے کے ہم نے فاسٹ فوڈ کو ترجیح دینا شروع کر دی ہے فاسٹ فوڈ نے ہمارے جسموں کو ناکارہ بنا دیا ہے اس زبان کے چسکے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو بے شمار بیماریوں میں پھنسا لیا ہے ہم اپنا ٹائم بچانے کے لالچ میں ہم کام چور اور بیمار ہو گئے ہیں ہمارے بیماریوں کی اصل جڑ اور سب سے مین وجہ ہماری خوراک ہوتی ہے اب یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر ہم سوچ بھی لیں کہ ہم نے آج سے گھر کا بنا کھانا ہے ہم باہر سے نہیں کھائیں گے تو ناظرین اپنے کیچن کی طرف ذرا نظر دڑا کر دیکھیں کیا ہمارے کیچن آرٹیفیشل نہیں ہے کیا ہمارے کیچن میں جو سامان پڑا ہے کیا وہ اصل چیزیں ہیں پہلے تو ہم گھر کا کھانا کھاتے نہیں ہیں اگر ہم گھر کے کھانوں کی طرف آتے بھی ہیں تو ان میں بھی بناوٹ ان میں بھی آرٹیفیشل چیزیں گھسیڑ دیتے ہیں جیسے کہ چکی والے آٹے کی جگہ سفید آٹا سرسو کے تیل کی جگہ کوکنگ آئل اور دیسی گھی کی جگہ ڈالڈا گھی پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ آج کل نیچرل اشیاء جیسے میرچ حلدی جیسی چیزوں کی جگہ سویا سوس چلی سوس پاوڈرز وغیرہ جو کہ کیمیکل سے بھرپور ہوتے ہیں انہیں ہم نے اپنی روز مرہ کی خوراک میں شامل کر دیا ہے جس میں یہ ہوا کہ ہم لاغر کمزور بے شمار بیماریوں کے شکار ہو گئے ہیں اگر ہم اپنی صحتوں کو بحال دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلا قدم اپنے کچن کو بدلنے کے لئے اٹھانا ہوگا کچن میں استعمال ہونے والی قدرتی اشیاء کا نمل بدل لینے کی بجائے قدرتی اشیاء کو ہی لینا چاہیے اسی سے ہی ہم تندرست و توانہ اور خوشباش نظر آ سکتے ہیں اور ایک بے فکری تندرستی والی زندگی گزاریں گے یہی ہماری اصل ہے جسے ہم دور ہو گئے اور آج ہم کمزور ہو گئے ہیں غور کریں تو کیا ہمارے بڑوں کی زندگیاں ہمارے لئے نمونہ نہیں ہیں آج کیوں ہر ماں اپنی بیٹی سے تندرست ہر بہو اپنی ساس سے کمزور پہلے لوگوں کے گھر جب کوئی مہمان آتا تو سب سے پہلے ان کے سامنے لسی کا گلاس پیش کیا جاتا تھا یا پھر لیمو پانی بنا کر پیش کرتے تھے اور آج مہمانوں کے سامنے ہم کولڈرنگز پیش کرتے ہیں جو کہ ہمارے میدوں کے لئے بہت ہی نقصاندے چیز ہے باقی یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ